راشتر بڑھانے کے لیے پورا انڈی ایک جھوٹ ہو کر کے آدھر نے پردان منطری نرندر موزی جی کے نترت میں آگے جانے کا اور دیز کا سیوہ کرنے کا آج کیونکہ یہ پہلا بیٹھک تھا اور ہمارے پاس ہاؤس کا جو بزنس ہے راج سباہ لوگ سباہ کا ایک سیمیت ہے راشتر پتی جی کا عبیباشن پر چرچہ ہی تھا اور اوٹ ان افارمیشن کا ہی تھا تو اس کا ہائلٹ کیا گیا اور مکھے رب سے آدھر نے پردان منطری جی کا مارک درشن ہوا آج پردان منطری جی نے جو باتیں انڈی اے کے ساتھیوں کے ساتھ سارے ایمپیز کو شیئر کیا ہے اور جو گائیڈ کیا ہے ہم لوگوں کو ایک منطر دیئے ہیں یہ بہت بہت پور ہے آج سب سے پہلے تھا پردان منطری جی نے کہا کہ ہر ایک ایمپی صدن میں دیش سیوہ کے لئے آئے ہیں باقی کوئی بھی پارٹی کا ہو کسی بھی دل کا ہو لیکن دیش سیوہ یہ پردان منطری جی نے کہا کہ ہر ایک ایمپی ایمپی کو دیش کو سب سے اوپر رکھ کر کے کام کرنا ہے یہ آدھر نے پردان منطری جی نے اگرہ کیا ہے دوسرے جو ہمارے ایمپیز کا جو آنچرن ہے ہمارا بیہیویر ہمارا کنڈکٹ اس کے بارے میں پردان منطری جی نے بہت اچھی طرح سے ہم کو مارک درشن دیا ہے پردان منطری جی کا کہنا ہے کہ ہر ایک ایمپی اپنے اپنے چھیتر کا وشائی کو بہت ہی پرباوی دھنگ سے صدن میں رکھنا چاہیے اور رول کے مطابق نیم کے مطابق دیش کا اور بھی کوئی بڑا وشائی ہو جس میں روچی ہے سانسط ہونے کے ناتے اپنے اپنے روچی ہوتے اس میں ایکسپرٹائز ڈیولپ کرنا ہے کوئی ایمپی پانی کے وشائی میں کوئی ایمپی پریابرن کے وشائی میں کوئی ایمپی سماجی چھتر میں الگ الگ روچی ہوتا ہے تو اس میں ایکسپرٹائز ڈیولپ کرنے کے لئے پردان منطری جی نے آگرہ کیا ہے اور سارے انڈیا کے سانسط ہونے کو آدھر نے پردان منطری جی کا آگرہ ہے کہ ہم صدن کا نیوم پارلیمنٹری دیموکرشی کا جو سسٹم ہے اور ایک اچھا سانسط بننے کے لئے جو آچرن کی اوشکتہ ہے وہ پور روپ سے اپنائے اور ہم نیوم کے ساتھ اور پارلیمنٹری جو کنونشن ہے ٹریڈیشن ہے اسی کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ پردان منطری جی کا جو مارک درسن رہی ہے میں مانتا ہوں کہ ہر ایک ایم پی کو خاص کر کے جو پہلے بار چون کے آئے ہیں ایسے سانسطوں کے لئے بہت اچھا منطر دیا ہے اور پردان منطری جی کے بات کو سن کر کے ایک اچھا پروہی سانسط بننے میں پورا آگے موقع ملے گا اور اسی منطر کے ساتھ ہم سب چلیں گے یہ ہم نے تئی کیا ہے اور انڈیا کا کوڈنیشن فلور کوڈنیشن ایک جھوٹ میں کام کرنے کا بہت اچھا سوروب آج دیکھنے کو ملا ہے اور میں آدھینے پردان منطری جی کو دھنیواد دیتا ہوں کہ ہمارے پہلی انڈیا پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں آ کر کے ہم سب کو مارک دشن دیا اور سارے انڈیا کا ساتھیوں کو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں سب نے سو پرتشت نیتا سہیت سارے سدسر نے آج کے پہلی انڈیا پارلیمنٹری پارٹی بیٹھک میں سمیلٹ کیا اور پی ایم صاحب نے اور ایک بہت مہتوپورک آگر کیا ہے ہر ایک ایم پی کو اپنے پریوار سہیت پردان منطری سنگرالہی میں جانا چاہیے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو مکھے بات کیا ہے پردان منطری سنگرالہی میں پنڈیت جوہلال نہرو سے لے کر کے آج کے ورطمان آدھینے پردان منطری نریندر مہدی تک کا پورا جو جرنی ہے اس کو بہت خوبصورتی سے درسائے گیا ہے اس میں کوئی راجنیتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے اپنے اپنے کارے کال میں ہر پردان منطری نے دیش کو آگے لے جانے کے لئے یوگدان دیا ہے اس کو جکر کیا گیا ہے پورے پردان منطری کے سنگرالے میں تو اس میں چاہے وہ پہلے کیونکہ مہدی جی کا آنے سے پہلے کئی پردان منطریوں کا جکر نہیں ہوتے تھے جیسے مراجی دسائی پھر بات میں چودری چرن سنگھ پھر چندر شکر پھر ڈے گوڑا جی نارا سیماراو جی کئی مکہ منطریوں کا جکر نہیں ہوتے تھے کئی پردان منطریوں کا جکر نہیں ہوتے تھے تو یہ ابھی کا جو پردان منطری سنگرال ہے یہ پہلا ایسا ایک ایفورٹ کیا گیا ہے مہدی جی کے دوارہ کہ ہر ایک پردان منطری جی کا یوگدان کو دیش جاننا چاہیے اس کا سرانہ کرنا چاہیے اسے سکھ ہونا چاہیے ہم کو اسے سکھنا ہے جان کرے لینا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو شردان جلی دینا ہے ہر ایک پردان منطری جی کا جو مول روپ سے اس دیش کو آگے لے جانے کے لیے اپنے اپنے کارکال میں جو کام کی ہے وہ تو نیچرل بات ہے وہ تو پردان منطری جیسے کہا کہ ہر ایک ایم پی کو اپنے جڑ سے اپنے کونسٹیٹونسی سے جورے رہنا چاہیے وہاں کے مدے کو پارلیمنٹ میں نیم تہت رکھنا چاہیے اور اچھا سانسد بننے کے لیے شریف ادھر ادھر مطلب باشن دے کر کے نہیں رول کے تہت کام کر کے اپنے مدے کو پرکھروپ سے پارلیمنٹ اندر رکھنا ہے یہ میں مانتا ہوں کہ سب ایم پی کے لیے چاہیے نئے ہو پرانے ہو سب ایم پی کے لیے بہت اچھا ہم لوگوں کو پردان منطری جی کا سجا ہوں جب دیش کا پردان منطری سندیش دیتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہر ایک جن کو صرف سانسد ہی کیوں ہر ایک جن کو سیریس لے لینا چاہے کیونکہ ہمارا دیش کا نیتا ہے پی ایم نے کہا سانسد دیش سیوہ کے لیے آئے ہیں پی ایم موڈی کے دیکھنے میں بیٹھک کے بعد یہ بات ہے کرن رجیجو کہتے ہیں نظرہ انہوں نے کہا کہ ہر سانسد صدن میں دیش سیوہ کے لیے ہے پی ایم نے کہا سانسد صدن میں دیش سیوہ کے لیے ہے